تو تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں شویبرا سنگھ چوہان پہنچ چکے ہیں اپنے نئے سرکاری بنگلے میں اور یہ تصویریں میں بھی جب سانسط تھا تب بھی یہاں تھا اور بعد میں پھر بیدھائیت کے ناتے بھی مجھے یہ مکان مکھ منتری جی نے آبنٹیت کیا ہے تو پھر اب اس گھر سے جو بھی دائیت ملے گا پارٹی دے گی اس کی پورتی اور جن سیوہ کا کام لگاتا ہے یہاں سے چلتا رہے گا اب وہ یہ میرا آباس بھی ہے اور جنتہ سے ملنے جلنے کا کیندر میں کئی یادیں ان سے تاجہ کر رہے ہیں یہاں سے کہ پرانا ان کا جڑاو رہا اور یہاں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکھمنتری جی آبہ ہارے وہ پہنیں ساتھنا سٹکیť ہیا یا پر آر تی آر تی لے کر کھڑی ہوئی ہیں یہ تصویر آپ دیکھیں اس طریقے سے بھاہی یہ تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویروں میں ہیں یہاں پر وہ لے کر کھڑی ہوئی ہے اور پتنی ساتھنا سنگھ یہاں پر آر تی اتارنے کیلئے یا پر موجود ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور تمام ریتی ریواج کے ساتھ یہاں پہ گھر پرویش اب یہاں پہ پورا مکھواندی سیواز سنگھ چوہان کریں گے کریں گے اس کے ساتھ میں آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پہ لوگیں دھرمپتی ساتھ تصویر آپ لیکن کتنا آپ آج کے دن دیکھیں؟ نہیں نہیں ابھی نہیں اب اس سے پوچھو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہاتھ میں جو ہے آرتی لیو ہی ہے یہاں پہ گھر پرویش کرنے جا رہے ہیں اور یہاں پہ گھر پرویش رہے گا حالکہ دھرمپتی ساتھ سنگھ کسی سے بات کرنے کی نہیں کر رہی ہے لیکن صاف میں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انتیار کیا جا رہا ہے اور خود پورا مکھواندی سیواز سنگھ چوہان اپنے سا پریبار یہاں پہ تھردے میں یہاں پہ گھر پرویش کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اس طریقے سے بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ اس گھر سے بھی ان کی کئی یادیں جنی ہوئی ہیں جو بھی جمعیداری یہاں پہ دی جائے گی وہ جمعیداری یہاں پہ نبھانے کے لیے وہ تیار ہے اور تمام جمعیداریوں کے بیچ میں گھر پرویش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور جس طریقے سے آج کا دن مہتپون ہے پورا مکھواندی سیواز سنگھ چوہان کے لیے اور صاف سور پہ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جو بھی اب پارٹی مجھے نیا دائت پر دے گی اس کے لیے میں تیار ہو چکا ہوں اور خاص طور پر یہ گھر میرے لیے پہلے بھی شک تھا اور ابھی بھی شک رہے گا تصویر دیکھیں لگتار آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اب ان کا نیا ستھان ہوگا جہاں پر وہ رہیں گے نیا نباس ہوگا لانکہ پہلے بھی وہ یہاں پر رہ چکے ہیں ودایت رہتے ہوئے سامسد رہتے ہوئے یہاں پر انہوں نے کافی لمبا سمیں بتایا ہے لیکن جو وہ مکھے بنتری بنے اور پردیش کے کمان انہوں نے سمحالی تھی تب وہ شاملہ ہلز شفٹ ہو گئے تھی اپنے پورے پریوار کے ساتھ لمبا عرصہ انہوں نے واپس وہاں پر بتایا تھا لیکن اب واپس سے دوبارہ وہ یہاں پر لوٹ چکے ہیں چوہتر بنگلہ روڑ کے بی ایٹ بنگلہ میں دراصل اب وہ شفٹ ہو چکے ہیں ان کا سمان یہاں پر پہنچ چکا ہے اور یہ دیکھئے جو مکھے دوار ہے مکھے دوار پر ان کی دھرم پرتنی سادنہ سنگھ شوہان کھڑے ہوئی ہیں آرتی کا تھال لے کر ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لے کر سواغت کرنے کے لیے چونکہ یہ پورو سیم اب یہاں پر رہیں گے حالانکہ ان کی اور سے کہا گیا کہ وہ پہلے بھی ایک لمبا عرصہ یہاں پر بتا چکے ہیں اور ان کا جو جڑاو ہے اس گھر سے پہلے بھی رہا ہے اور پوری طرح سے وہ سنتوشت ہیں خوش ہیں اور پہلے بھی جنتہ سے ملنے کا کام جنتہ سے جڑنے کا کام اور ان کی سمسیاؤں کا سماثان کرنے کا کام یہاں سے وطا رہا ہے اور اب بھی یہ کام جاری رہے گا اور ان سے ملنے کا اب جو نیا پتہ ہے جو جنتہ پہنچے گی ان سے ملنے کے لیے وہ اس پتے پر پہنچ سکتی ہے جنتہ کے لیے یہ جو گھر کے دوار ہے وہ ہمیشہ کھلے رہیں گے ان کی طرف سے کہا گیا اور یہ دیکھے یہ تصویر لگاتا ہے آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے تصویر میں وہ روانگی کی تصویریں جب ان کی گاڑیوں کا کافلہ شاملہ ہل سے نکلا گزرتا ہوا اور اپنے نئے سرکاری بنگلے کی اور بڑھتا ہوا دوسری یہ تصویر سیدھی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لائے تصویریں جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو دھرم پتنی ہیں وہ ہاتھ میں پوچھا کر تھا لیے انتظار کرتے ہوئے کہ پور وسیم یہاں پر پہنچیں گے اور ان کی آرتی کر کے وہ گھرے پرویش کریں گے تو ان کا پورا پریوار اس سمیں یہاں پر موجود ہیں تمام میڈیا کرمی یہاں پر موجود ہیں اور بھی کچھ لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں یہ تصویروں میں صاف آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ایک بڑی ذمہ داری سمیں پور وسیم شیبرا سمچو خان کو نبھانی ہے ایک بڑی ذمہ داری علاقمان کی اور سے ان کو دی جانی ہے دلی کا دورہ ان کا قیبار ہو چکا ہے اور آگے بھی یہ دورہ جاری رہے گا دلی میں جب وہ پہنچے تھے اور ان کی ملاقات جب ہوئی تھی تب ان کی اور سے کہا گیا تھا کہ وہ دلی آتے چواتے رہیں گے اطل ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں تصویریں ابھی اطل نے آپ کو دکھائی تھی کہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں پور وسیم اطول پور وسیم پہنچ چکے ہیں آرتی کا تھا لیے ہوئے ان کی دھرم پتنی وہاں پر کھڑے ہوئی ہیں دیکھیں بلکل تصویریں آپ کو دکھا رہاں کتھر کے تک گھر پرویش کر رہے ہیں اور ٹکا کریا کیا جا رہا ہے دیکھ سیوہ سنگھ چوہان کا پورو مکہ منتری سیوہ سنگھ چوہان کا ٹکا ان کی دھرم پتنی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ہاتھ میں تھالی لی ہوئی ہیں اور ان کی آرتی اتار کے گھر پرویش کیا جا رہا ہے اور اب مکہ منتری سیوہ سنگھ چوہان اس گھر کے اندر پرویش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اب یہی ان کا نیاں ٹکانہ رہے گا یہاں سا ہی اب پورو مکہ منتری سیوہ سنگھ چوہان کی جو ہے راجنیتی چلے گی یہاں سے ٹکانہ رہے گا تصویریں آپ کو دکھا رہتا ہوں دیکھیں جس طریقے سے ان کے گھر پر تھوڑی تصویریں ہیں یہ ان کا آفیس رہے گا پہلے بھی جس طریقے سے پورو مکہ جب سرکار میں نہیں رہتے سیوہ سنگھ چوہان تو اسی گھر میں آ کے رہے تھے تو اسی گھر سے ان کا دفتار چلتا تھا دیکھیں یہ خاص طور پر پر پرتیمہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانہ جی کو ویراجمان کروایا ہے رازہ ویراجمان ہے ساتھ میں آپ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ساتھ میں کانگریس آئی تھی اس محقان میں آ کے رہتے تو اس سے کمرے کے اندر تھی ان کا پورا آفیس چلتا تھا اور یہاں ہی سے وہ اپنا پورا سنچار کرتے تھے اس بار ایک بار پھر سے اسی گھر کے اندر پرویش کر چکے تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں آپ ہی رہتے ہیں یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جہاں پر جل